السلام علیکم دوستو غروب افتاب دن کے اختتام کا باعث بنتا ہے اور رات جسے آرام کے لیے بنایا گیا ہے اس کی آمد کا باعث بنتا ہے لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ اگر سورج کئی کئی مہینوں تک غروب ہی نہ ہو تو کیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا میں موجود کچھ ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر کئی کئی مہینوں تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہیں دنیا میں موجود ایسے موالک جہاں پر کئی کئی مہینوں تک سورج بلکل ہی غروب نہیں ہوتا ان موالک کی فہرست میں نوروے نمبر ون پر ہے نوروے کا شمار آرکیٹک سرکل کے موالک میں کیا جاتا ہے اور اسے نیو یون کے موالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے نوروے کو دراصل آدھی رات کے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مائی اور جولائی کے درمیان چھہتر دن تک مسلسل سورج غروب ہی نہیں ہوتا اسی طرح سے نوروے میں سول باد کے مقام پر دس اپلس سے لے کر تئیس اگست تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اس دوران یہ خطہ رات سے بلکل محروم رہتا ہے نوروے میں دنیا بھر سے سیعہ رات کے وقت سورج کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں بر آتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تو وہ نوروے میں جا کر خود اس مقام کا نظارہ کر سکتا ہے نمبر ٹو پر ہے کینڈا کا شہر نوٹاوٹ نوٹاوٹ دراصل کینڈا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور کینڈا کے شمال مغربی حصے میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر گرمیوں کے موسم میں دو مہینوں تک مسلسل سورج غروب ہی نہیں ہوتا اسی طرح سے سردیوں کے موسم میں یہاں پر مسلسل ایک مہینے تک رات رہتی ہے اور اس دوران یہ خطہ سورج سے بلکل ہی محروم رہتا ہے نمبر تین پر ہے آئس لینڈ آئس لینڈ کا شمال دراصل برطانیہ کے بعد یورپ کے سب سے بڑے جزیرے کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہاں پر جون کے مہینے میں تیس دن تک مسلسل سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور اس دوران یہ خطہ رات سے بلکل ہی محروم رہتا ہے نمبر فور پر ہے آلاسکا آلاسکا کے علاقے بیرو میں مئی کے آخر سے لے کر جولائی کے آخر تک سورج بلکل بھی غروب نہیں ہوتا اسی طرح سے نومبر کے شروع سے لے کر اگلے تیس دن تک مسلسل یہاں پر رات ہی رہتی ہے تیس دنوں کی اس بہت بڑی رات کو پولر نائٹ کہا جاتا ہے آلاسکا چونکہ برف پوش پہاڑوں اور گلیشیرز کے درمیان میں موجود ہے اس لیے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں پر جا کر مسلسل سورج کا نظارہ کرنا چاہتا ہے تو اسے مئی اور جولائی کے مہینوں کے درمیان یہاں کا ویزٹ کرنا چاہیے نمبر فائی پر ہے فن لینڈ ہزاروں چھوٹی بڑی جیلوں اور جزیروں اور مشتمل اس خوبصورت سے خطے میں گرمیوں کے موسم میں 73 دن تک سورج مسلسل غروب نہیں ہوتا اسی طرح سے نوردرن لائٹس کا نظارہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے سیاہ اور سائنسان اس ملک میں آتے ہیں اور نہ صرف یہاں کے عجیب و غریب دن اور راز سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ یہاں پر ریسرچ کر کے قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں نمبر سکس پر ہے سویڈر سویڈر ملک کا شمار نیو یون کے موارک نے کیا جاتا ہے اور یہاں پر مئی اور اگس کے مہینوں کے دوران آدھی آدھی راہ تک سورج بلکل بھی غروب نہیں ہوتا اور اگر سورج غروب ہو بھی جائے چند گھنٹوں کے بعد چار بج کر تیس منٹ پر سورج دوبارہ سے تلو ہو جاتا ہے اسی لیے سویڈر کے ملک میں جب سورج تلو ہوتا ہے تو لوگ ماہی گری اور ٹریکنگ جیسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنی زندگی کے ایام کو یادگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے آپ لوگ پہلے کی طرح ہمارے اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ